عرب ممالک میں جوب کے لیے آنے والوں کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو عربی زبان آ جاتی ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ عربی کے لہجے کی بھی سمجھ آ جاتی ہے ایک دن میں ایک شاپنگ مال میں کھڑا تھا کہ ایک عربی اپنے بچے کے ساتھ شاپنگ کے لیے آیا کچھ چیزیں خریدنے کے بعد اس نے بل آدھا کیا اور اپنے بچے کو بلایا کہ تال یا ولد یعنی آ جاؤ بیٹا لیکن اس کا بیٹا ہے کہ بار بار کچھ اور کھلونے خریدنے کا اصرار کر رہا تھا لیکن شاید اس کا باپ اسے مزید کھلونے خرید کر نہیں دینا چاہتا تھا اور دوبارہ تھوڑے سخت لہجے میں بات کی کہ ہی یعنی دوڑ کر آؤ چلو تو میں نے محسوس کیا کہ اس کے باپ نے جب سختی سے کہا تو لہجہ اور الفاظ دونوں بدل گئے یعنی اب تال کی جگہ ہی آ گیا اور تال کے بعد تو پھر بھی گنجائش ہے لیکن ہی کے بعد کوئی گنجائش نہیں بلکل اسی طرح ہم سرہ دن کمانے میں لگے رہتے ہیں لیکن جب پانچ بار ہی یعنی فلاح کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے نا تو عربی سے نواقف لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کون سا لہجہ ہے اور کس قدر سختی سے بلایا جا رہا ہے اور اس ہائی کے انکار کی صورت میں کیا کیا نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں